موسیقی تو سارے نمبو کو فریج میں سے باہر نکال لیا ہے تو بہت سارے نمبو ہو چکے ہیں میرے پاس تو بس اس کا میں جو ہے روس نکال کر رکھ دوں گی فریج کے اندر سٹور کر کر تو بس یہ سیلیکون کی ٹری ہے وہ میں نے لے لی ہے اس کے اندر آسانے سے نکال آتا ہے ہیلو فرینز ویلکو بیک ٹو میرے چینل آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے تندورست ہوں گے میں بھی اچھی ہوں سوست ہوں تندورست ہوں تو یہ ویڈیو ہو رہا ہے سبے سے شٹارٹ تو بس میرا جو مورننگ کا روٹین ہے مورننگ ڈرینک پینا یوکا ایکسرسائز وہ سب ہو چکا ہے تو بس یہاں پر جو نیمبو ہیں وہ رکھے ہیں تو بس اس کا جوز نکال سوری آواز آ رہی ہے تو میں اس کا جوز نکال دوں گی اور یہ سیلیکون ٹری ہے اس کے اندر ڈال دوں گی تو نیمبو بہت سارے ہو چکے ہیں تو ایسے ہی پڑے ہیں تو خراب ہو رہا ہے اس سے اچھا ہے کہ میں اس کے اندر جو ٹری میں جمع دوں گی نیمبو کو فریچ کے اندر اس کے بعد یہ کیوب سے وہ جیپلوک بیک میں رکھ دوں گی تو بس جب بھی مجھے کھانے میں ڈالنا ہوگا کسی بھی چیز میں لیمن کا جوز تو میں ستہ دال سکتی ہوں آپ لیمن جوز بھی ڈائرک بنا سکتے کوئی زنجد نہیں نیمبو کاتنا پھر ڈالنا تو اس طرقے سے میں زیادہ نیمبو ہوتے تو رکھ دیتی ہوں تو آج کا جو نیا بلوگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو پر بنے رہے اور آپ لوگوں کو جو ویڈیو پسند آ رہا تو جرور چینل کو لائپ کریں ویڈیو کو سیئر کریں تو بس نیمبو ہوئے اس کو میں نے کٹ کرنا سٹارٹ کر دیئے بس اس طرقے سے دو ٹکڑوں میں میں کٹ کر دوں گی تو بس جو نیمبو خراب ہے اس کو میں فیک دوں گی تو جب بھی میرے پاس کوئی اس طرقے سے چیزیں زیادہ ہو جاتی یہ کچھ سبجی ہے جو بھی کچھ ایکسٹرا چیزیں اس طرقے سے میں کچھ نہ کچھ جگہ لگا کر ٹیپسین ٹرک کے ساتھ کچھ نہ کچھ یوز کر لیتی ہوں تو یہ نیمبو ہے وہ خراب ہونے لگے تھے تو بس اس طرقے سے ٹکڑوں میں میں نے کٹ کر دیا ہے بس ہاتھ سے نچوڑ کر میں سارا جو سے وہ نکال دوں گی نیمبو کا تو بس کچھ اس طرقے سے آج میرا جو روٹین ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو بس صبح پانچ بجے ہی میں اٹھ گئی تھی اس کے بعد یوگا ایکسرسائز دیا باتی کیا تو بس کچھ اس طریقے سے جو میرا مورننگ کا روٹین ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے میں ڈیلی کے ڈیلی یوگا ایکسرسائز آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھاتی ہوں پھر روز کا روز وہ ہی ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار میں کچھ نہ کچھ کلپ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرتی ہوں تو بس سارا یہاں پر جیو سے وہ میں نے نکال دیا ہے اور تھوڑا سا جیو سے یہاں پر گر گیا تھا تو میں نے کچھن کو پھی اچھے سے یہاں پر پلیٹ فرم کو کلین کر دیا ہے تو بس یہ ٹری ہے سیلیکون کی وہ میں نے لے لی ہے اس کے نیچے یہاں پر بروفالی ٹری ہے وہ رکھ دی ہے کیونکہ جو یہ سیلیکون کی ٹری ہے اس کو میں ایسے ہی اٹھاؤں گی تو یہ مڑ جاتی ہے تو بس اس طریقے سے میں نے جو بروفالی ٹری ہے وہ نیچے رکھ دیئے تاکہ اٹھانا مجھے آسان ہو جائے تو بس یہاں پر جو میں نے رس نکال کر رکھا ہے نیمو کا یہ سارے میں اس طریقے سے اس کے اندر جمع دوں گی اس کو رکھ دوں گی فریج کے اندر تو یہ جم جائے گا کیوب ہو جائے گا تو بس جب یہاں کچھ کھانا بنانا ہو کچھ ریسی پیس کرنا اور اس کے اندر ہم ڈال سکے تو بس اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں چار پاس گھنٹے کے بعد وہ جم جائے گا تو بس یہاں پر نیمو کا رس تو ہم نے استعمال کر دیا ہے لیکن جو چھل کے بچے اس کو بھی ہم فیکیں گے نہیں تو کچھ ڈی آئی وائی کرتے ہیں تو جو نیمو کے چھل کے بچے ہیں اس میں سے ہم ہوم میڈ کلینر بنائیں گے تو بس آسانی سے ہم کچھن کی کلیننگ کر سکے کچھن کی ٹائلز کی کلیننگ کچھن کی گیش ٹو کی پلیٹ فرم جو بھی چکنا ہٹ ہے اس کو ہم کلین کر سکے تو بس یہاں پر نیمو کے جو ٹکڑے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کٹ لیا ہے بس اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور یہ گیش پر اس کو میں اُبالنے کے لیے رکھ دوں گی تو بس کچھ اس طریقے سے میں ٹپس این ٹرک کے ساتھ کچھن میں کام کرتی رہتی کچھ نہ کچھ جو جگھر ہم لگاتے رہتے تو بس یہاں پہ وینیگر رکھا ہے اور بیکنگ سوڈا وہ ہم لاشٹ میں ڈالیں گے ہوم میٹ لیکویڈے اس کو ہم نے بننے کے لیے رکھ دیا ہے تب تک جو ہمارا گھر کے دوسرے کام ہے وہ کرتے ہیں گیش کی آزتیمی کر دی ہے تو یہ بھی بنتا رہے گا کام ایک ساتھ ہو جائے تو بس یہاں پر ہوم میٹ لیکویڈ بھی بن جائے گا اور تب تک ہمارا دوسرا کام ہے وہ بھی ہم کر لیتے گھر کا تو بس چلتے ہیں بیڈروم میں بیڈروم میں وہ اچھے سے شیٹ کر دیتی ہوں بیڈروم کی کلیننگ کر دیتی تب تک یہ ہو جائے گا تو بیڈروم تو ہو ہی جائے گا یہ ہوگا تب تک اتنا کم ہمیں تو بس اسی طریقے سے میں صبح کے ٹائم کچھ کرنا ہوتا ہے تو ایسے میں کر دیتی ہوں تاکہ فٹا فٹ سے جو سارے کام ہو جائے تو بس چلتے ہیں بیڈروم میں کلیننگ کرتے ہیں تو بس آج چکی ہوں بیڈروم میں بس مورننگ کا جو کام ہے ہمارا وہ سٹارٹ کرتے ہیں بس صبح کے ٹائم زیادہ تر میں بیڈروم سے جو میری کلیننگ سٹارٹ کرتی ہوں تو آج مجھے ہوم میڈ کلینر بنانا تھا اسی لئے میں کیچن میں پہلے چلی گئی تھی تاکہ وہ کام بھی ہو جائے وہ گھر کا بھی ہو جائے تو ایسے ہی میں ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہوں کام میں تو بس یہاں پہ بیڈ ہے میں اچھے سے کلین کر دوں گی ساف کر دوں گی تو ہفتے میں دو یا تین بار اسی طریقے سے پورے بیڈ کی میں کلیننگ کر دیتی ہوں تو بس اسی حیبٹ سے میں پورا جو گھر کا کام میرا کرتی ہوں تاکہ میرا گھر ہمیں ایسا ویل سیٹ دیکھے اورگنائز دیکھے تو بس چدر کو بھی ایسے جھاڑ کر اچھے سے سیٹ کر دی ہے لگا دی ہے اس کے بعد یہاں پہ پیلو این کسن ہے وہ لگا دیا ہے تو بس ہمارا بیڈ ریڈی ہے تو بس یہاں پہ پورے روم کی جو میں نے ریسٹنگ کلیننگ کر دی ہے ڈریسنگ ٹیبل کو بھی اچھے سے میں نے کلین کر دیا ہے اس کے بعد آ چکی ہوں لیونگ روم میں تو یہاں پر جو سوفا ہے اس کو میں اچھے سے سیٹ کر دوں گی تو بس اس طریقے سے کچھ جو میرا مورننگ کا روٹین ہے وہ چلتا رہتا ہے بس اسی طریقے سے ملٹی ٹاسکنگ میرا کام ہوتا رہتا ہے تو بیچ بیچ میں میں کچن میں بھی نظر رکھ رہی کیونکہ کیس پر میں نے جو لکویڈ ہے وہ بننے کے لیے رکھا ہے تو گیس کی آنچ میں نے دھیمی ہی رکھی ہے تو بس یہاں پر پورے گھر کے آنچ میں میں نے ریشٹنگ کلیننگ کر دیئے اس کے بعد باریات یہ جاڑو لگانے کی تو بس یہاں پر بیڈ روم میں بھی میں نے جاڑو لگا دیا ہے یہاں پر لیونگ روم میں سوفا کے نیچے کیچن میں باہر آنگن میں پوری جگہ پر اچھے سے میں کلیننگ کر دوں گی تو بس پورے گھر میں جاڑو بھی نکال دیا ہے آ چکی ہوں کیچن میں تو بس یہاں پر اچھے سے یہ پک چکا ہے تو بس اب گیس کو ہم بند کر دیں گے تو یہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک میں پوچھا کر لیتی ہوں اور یہ کیچن میں جو چائے کے برطن اس کو گھوست کر دوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے تب تک میں پوچھا کر لیتی ہوں تاکہ یہ تھنڈا بھی ہو جائے اور فین میں چالو کر دوں گی تاکہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے تو بس پوچھا کرنے کے بعد ملتی ہوں تو بس گھر کا پورا کام ہو چکا ہے پوچھا بھی لگا لیا اس کے بعد یہاں پر برطن وہ کلین کرنے ہیں لیکن یہ فریس نیمبو ہے تو اس طریقے سے کنٹینر میں میں رکھ دوں گی فریز میں تو بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اگر ایسے ہی رکھ دیتے تو نیمبو سکھ جاتے ہیں تو اس طریقے سے بوٹل کے اندر میں رکھتی ہوں تو بلکل بھی سکھتے نہیں ہیں تو بس کنٹینر میں رکھ کر فریز میں رکھ دیا ہے تو ہم انڈین ہاؤس وائپ کا پورے دن اسی طریقے سے جو کام کا روٹین چلتا ہے تو بس یہاں پر چائے کے اور ناشتھے کے برطن اس کو بھی میں واس کر دوں گی تو ہم انڈین موم کا صوبے پانچ بجے سے لے کر رات تک اسی طریقے سے جو روٹین لگاتار چلتا ہے کہنے کو تو صرف ہم ہاؤس فائپ ہے لیکن پورے دن جو گھر کا کام چلتا ہے رہتا ہے نیور انڈنگ ہوتا ہے تو بس یہاں پر بڑھتا ہے اس کو بھی میں نے واس کر دیا ہے تو میں سے یہاں پر پلیٹ فورم ہے کاؤنٹر ٹوپ کو اچھے سے میں یہاں پر کلین کر دوں گی ساف کر دوں گی تو بس کچھ اسی حیبیٹ سے پورے گھر کے کام کو میں سنبھالتی ہوں تو جو کلینر بنا کر ہم نے رکھا ہے وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے تو بس اس طریقے سے اچھے سے میں ہاتھ سے اس کو مسل لوں گی کیونکہ ہم نے اس کو پکا لیا ہے تو اچھے سے وہ مسلنے پر جو پورا جو اس کا رس سے وہ نکل آئے گا تو بس اسی طریقے سے آپ کو ہاتھ سے مسل لینا ہے تو اچھے طریقے سے میں نے یہاں پر مسل لیا ہے اب اس کے بعد جو یہ چھلکے اس کو بھی ہم فیکے گے نہیں تو بس پورا اچھے سے نچوڑ نچوڑ کر میں اس چھلکے کو سائیڈ میں رکھوں گی اور اس کو بھی میں بتاؤں گی آپ کو کہ کیا کرنا ہے چھلکے کا اس کا بھی ہم استعمال کریں گے تو بس یہاں پورا جو رس ہے وہ میں نے نکل لیا اس کو میں اچھے سے چھان لوں گی اور جو رس نکالا اس کے اندر میں نے آدھی چمچ بیکنگ سوڈا ایک چمچ مینے کر ڈالا ہے وہ کلیپ یہاں پر کٹ گئی تھی جب میں نے ڈالا مجھے ریالائز ہی نہیں تھا لیکن جب میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی تب میں نے دیکھا تو بس آدھی چمچ میں نے جو بیکنگ سوڈا اور ایک چمچ مینے کر ڈالا تھا اور اس طریقے سے جو خالی سپری کی بوتل ہوتی اس کے اندر میں بھر دوں گی تو یہ گلاب جل کی بوتل ہے اور اس طریقے سے جو سپری آتے کلینر کے اسی کی بھی آپ خالی ہو جائے بوتل تو لے سکتے تو میرے پاس جو پرفیم کی بوتل ہے اس کے اندر ہی میں نے فیل کر دیا ہے تو بس ڈھکن کو بند کر دیں گے تو بس یہ ہمارا ہوم میڈ کلینر بند کر ریڈی ہے آپ کو جس جگہ پر صفائی کرنی ہے جو بھی ہمیں کلیننگ کرنی ہے تو آسانی سے وہ نکل جاتی ہے لیمن سے تو نیمبو کا استعمال کر کے ہم نے کئی ساری چیزیں اس کے اندر سے سیکھی ہے تو بس نیمبو کا رس نکال لیا اس کے بعد جو اس کے چھلکے تھے اس میں سے ہم نے ہوم میڈ جو کلینر بنا دیا ہے ہوم میڈ کلینر بنانے کے بعد بھی چھلکے بچے تو اس کا بھی ہم کچھ جگار کریں گے تو بس یہاں پر کلینر لگانے کے بعد اچھے سے میں گیشٹو کو کلین کر دوں گی ساف کر دوں گی سامنے کی طرف کچن کی ٹائل سے اس کو بھی میں نے کلین کر دی ہے تو بس یہاں پر پلیٹ پھو میں اس کو اوپر بھی میں نے اس طریقے سے کلینر لگا دیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے کلین کر دوں گی تو یہ ٹرک آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو جرور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیئر کریں تو بس یہ چھلکے بچ گئے اس کا بھی میں آپ کو فائدہ بتاتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اس کے اندر یہ سارے چھلکے اس کو میں ڈال دوں گی تو بس یہ سارے چھلکے کو ڈال کر یہاں پر سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اس طرح کی چن میں رکھنے سے چیٹیا وغیرے کوئی آتا نہیں کوئی بھی رات کے جو کیڑے آتے وہ بھی نہیں آتے جو ہمارے سینک میں سے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلتے ہیں تو وہ بیلکول بھی آتے ہیں اس طریقے سے پلیٹ فرم پر رکھ دیتے ہیں تو بس اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی کوئی بھی چیز ہوتی اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا نکال سکتے ہیں جگہ لگا سکتے ہیں بس تھوڑا سا دیماغ لگانے کی دیر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیچن کی ٹائلز ایک دم کلین ہو چکی یا پہ گیشٹو ہے وہ بھی کتنا سائن مار رہا ہے تو بس یہ ہی لیکویڈ جو میں نے بنایا ہوم میں ڈیسی سے میں نے کلیننگ کی ہے تو بس تھوڑا سا بچ گیا تو اس کو میں نے رکھ دیا ہے ایکسٹرا بوٹل میں اس کو میں رکھ دوں گی تو وہ جب پورا ہو جائے گا تب میں یوز کروں گی تو اسی طریقے سے میں کچھ کچھ چھوٹی چیزیں کیچن میں اور گھر کے اندر کرتی ہی رہتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور لاشٹ میں جو یہ پین ہے آپ دیکھ سکتے پہلے کتنا کالا تھا اسی لئے میں نے اس کے اندر اُبالنے کے لئے رکھا تھا یہ لیکویڈ بنانے کے لئے تو اس کے اندر ہم اُبالتے ہیں یہ نیمبو والا پورا ہوتا ہے تو جو بھی داگ دبے ہوتے وہ آسانی سے نکل جاتے تو میں آپ کو پورا کلین کر کر دکھاتی ہوں تو اس کے اندر جو ہم تڑکا وغیرہ دیتے ہیں تو بہت کالا ہو چکا تھا تو بس اسی لئے میں نے اس کے اندر نیمبو اُبالا تھا تو اس طریقے سے جو برتن کالے ہو جاتے تو اس طریقے سے اُبالتے ہیں تو پورا جو اچھے سے کلین ہو جاتا ہے تو رات کی کھچڑی بچ گئی ہے تو اس کے میں تھپلے بنا رہی ہوں تو بس آٹا چھان لیا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے تیلی کسوری میتھی تھنیے کا پاوڈر ہلدی کا پاوڈر تھوڑا سا ڈالوں گی لال مرچ کا پاوڈر اور یہ رات کی بچی ہوئی کھچڑی ہے وہ میں ڈال دوں گی تو ایک ساتھ میں نہیں ڈالوں گی تھوڑی تھوڑی ڈالوں گی اور تھوڑا سا یہاں پہ نہیں ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈال دی ہے بس تھوڑا سا تیل ڈال کر سکتے لیکن میں نے بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے پورا جو میں نے یہاں پہ ڈو ہے وہ کھچڑی سے ہی بنایا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی تھےپلے بنتے ہیں تو بس یہاں پہ مجھے ضرورت لگ رہی تھی تو میں نے یہاں پہ دہیں ڈالا ہے کیونکہ دہیں ڈالتے ہیں تو بہت ہی ایک دم سوٹ سوٹ سے تھےپلے بنتے ہیں تو بس تھےپلے کا ڈو میں نے بنا لیا ہے الگ پانٹینر میں نکال دوں گی تاکہ جو بھی ایکسٹرہ برتن ہے وہ میں کر سکوں تو بس اسی طریقے سے میں پورا گھر کا کام مینیز کرتی ہوں جو بھی ایکسٹرہ برتن کچن میں کام کرتے کرتے ہوتے ہیں اس کو میں ہاتھیات دو ہی دیتی ہوں تو بس ڈو بنانے کے بعد یہاں پہ پہلے میں کچن جو سمیٹتی ہوں جو بھی چیزیں ہوتی اس کے جگہ پر رکھ دیتی ہوں تو پلیٹ فرم پر تھوڑا آٹا آٹا گی رہا تھا تو بس اس کو میں اچھے سے کلین کر دوں گی ساف کر دوں گی تو ٹین مینٹ کے لیے ڈو کو میں نے ریشٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے اس کے در پوری کھچڑی ملی ہوئی ہے تو ایک دم یہ ہیلڈی ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو لنچ بوکس میں بھی یہ ریشپی دے سکتے بنا کر تو بہوت ہی ہیلڈی ہے تو یہ اس کے اندر پوری کھچڑی کھچڑی ہے لیکن کھانے پر بلکل بھی آپ کے بچے کو یا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کھچڑی ہے اور کھانے میں اتنے تیسٹی لگتے اتنے تیسٹی لگتے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کھچڑی کے تھپلے ہیں تو بس میں میرے بیٹے کو بنا کر ایسے ہی دے دیتی اس کو بلکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے اور جب میں اس کے اندر دہیں ڈالتی ہوں تو یہ اور سوفٹ بنتے ہیں تو بس اس کو میں نے گی میں اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک سیکھ لیا ہے تو بس گرما گرم تھپلے بنا کر میرے بیٹے کو کھلا دوں گی اور پھر میں اور میرے اسمن بعد میں کھائیں گے ابھی مجھے رات کی جو روٹیاں بچ گئی تو بس ہمارے سوفٹ تھپلے تیار ہے تو یہ ہے تھپلے اچھار اندہیں ساتھ میں ٹومیٹو کچھپ وہ بھی میرا بیٹا کھائے گا تو بس میرے بیٹے کو دے دیتی تو میرے بیٹے کو کھانا دے دیئے یہ رات کی روٹی بچی ہوئی اس کو میں نے ٹکڑے کر دیئے یہاں پر لیا ہے ٹماٹر اونین انہارا میرچ اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور یہاں پر ڈالا ہے رائی جھیرہ ہنگ ہلدی کا پاوڈر تھوڑی کسوری میتھی ڈال دی ہے تو یہاں پر کٹی ہوئی میرچ پیاس کو کٹ کر رکھا وہ وہ ڈال دیا ہے بس ہلکا سا بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا اس کے بعد یہاں پر ٹماٹر وہ ڈال دیا ہے اچھے سے میں اس کو مکس کر دوں گی تو بس تھوڑا سا یہاں پر نمک ڈالا ہے تاکہ جلدی سے پک جائے بس مکس کرنے کے بعد جو رات کی بچی ہوئی روٹی ہے جو میں نے اس طریقے روٹی بچ جاتی تو میں ایسے ہی تڑکا دے دیتی ایسے ہی روٹی پڑی رہتی کوئی نہیں کھاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی لگتی اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہے تو اس طریقے سے ہم کھا لیتے ہے تو بس ہو چکی ہے سام تو لیمان سے ایک کیوپ نکالا اور ڈال دیا تو میں اس طریقے سے چھوٹی چیز جو ایسے ہی رکھتی ہوں تاکہ ہمارے لیے کچن میں ٹائم سیونگ ہو جائے تو بس فٹا فٹ سے کام ہو جاتا ہے تو بس ایسے چھوٹے چھوٹے کیوپ میں اس طریقے جی لگتے جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک کیوپ نکالا اور سبجی میں ڈال دیا یا پھر چاٹ بنائی تو اس کے اندر ڈال دیا تو ایسے چھوٹے چھوٹے آئیڈیا میں گھر میں کرتی رہیتی ہوں تو آپ لوگ ساتھ الگ الگ میں شیئر کروں گی تو بس آپ کو ویڈیو پسند آرہ ہو تو جرور چینل کو لائک کریں شیئر کریں تو بس کپڑے چینج کر دیتی ہوں جانا ہے تھریڈنگ کروانے تو کپڑے چینج کرتی ہوں پھر چلتے ہے تو بس کپڑے بھی چینج کر دی ہے یہ والی کورتی پہن لی ہے تو بس چاوی لے لیتے ہے لائٹس بند کر دیتی ہوں تو بس آج پیدل پیدل ہی جاؤں گی تاکہ میرا ووکنگ بھی ہو جائے اور میرا جو کام ہے وہ بھی ہو جائے تو بس راستے میں اس طریقے سے وک کرتے کرتے ہی چلی گئی تھی تو ووکنگ کرنا ہیلتھ کے لئے بہت فائدے کارک ہوتا ہے تو بس میں ڈیلی یوگ ساری چیز میں ڈیلی روٹین میں کرتی ہوں اور یہ ٹرائپورٹ جو میرے ہسمن خرید کر لائے لیکن میرے لئے کچھ کام کا نہیں ہے تو اس کو ریٹن کرنا پڑے گا اور سامنے سوفا پر بوکس بھی پڑا دیکھ سکتے تو دکان جا کر میں بدل کر آج آج کا چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو جرور چینل کو سبسکرائب کر جائے باجو میں دی گئی بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ جو بھی میرا نیا ویڈیو ہے اس کی